سمن کی شادی سے پہلے ہی اس کے سسرال والوں سے یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ سمن کی آگے کی پڑھائی جرور پوری کروائیں گے لیکن جیسے ہی سمن کی شادی ان کے بیٹے امید سے ہوئی تو اس کے بعد تو سمن کے سسرال والوں کے تیور ہی بدل گئے انہوں نے سمن کی آگے کی پڑھائی کروانے کے لیے صاف منع کرتے ہوئی یہ کہا کہ ہمارے خاندان میں بہو کو باہر نکلنے کی انمتی نہیں ہے تب سمن نے کہا کہ پھر آپ نے میرے ماں پتاجی سے یہ جھوٹا وعدہ کیوں کیا تب ہی سمن کی ساس نے کہا کہ وعدے صرف توڑنے کے لیے کیے جاتے ہیں یہ سن کر سمن کو بہت برا لگا اور پھر سمن نے یہ کہا کہ اس کا مطلب آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا یہ سنتے ہی سمن کی ساس نے اس کے گال پر ایک جوڑ دار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا کہنے کی اور تمہارے پتا نے بھی تو ہمارے بیٹے کو کار دینے کا وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک کار کہیں دکھی ہی نہیں یہ سن کر سمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتی ہوئی اپنی ساس سے کہنے لگی کہ ماں جی کسی پریشانی کی وجہ سے ہمارا لون کینسل ہو گیا تھا اس لئے پتاجی نے کہا تھا کہ جیسے ہی لون پاس ہو جائے گا تب وہ کار خرید کر آپ کو دے دیں گے اور یہ بات آپ کو ہم نے شادی سے پہلے ہی کہہ دی تھی اتنے میں ہی سمن کا پتی امیت آ جاتا ہے اور جب وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو اس کی ماں مگرمچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا تم ہی دیکھ لو ابھی سے آئے دس دن نہیں ہوئے اور یہ مجھ سے جبان لڑا رہی ہے اور مجھے جھوٹا بھی کہہ رہی ہے تب ہی ایک طرفہ بات سن کر امیت سمن پر چلاتا ہوا بولا کہ آج کے بعد اگر تم نے میری ماں کو کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تب ہی سمن چپ چاپ اپنے کمر میں چلی گئی پھر جب امیت وہاں پر آتا ہے تو سمن کہتی ہے کہ امیت پلیز مجھے آگے کی پڑھائی کرنے دو مجھے بھی جندگی میں کچھ کرنا ہے تو امیت نے کہا کہ سمن میرے گھر والوں نے تمہیں آگے پڑھانے کے لیے صاف منع کر دیا ہے لیکن میں تمہاری اچھا جرور پوری کروں گا تم ایسا کرو کہ ماں اور پتا جی کو بینا بتائی ہی گھر بیٹھے پڑھائی کر لو اور جب تمہارے ایگزام ہوں گے تب میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا یہ سن کر سمن بہت دکھوس ہو گئی اور پھر وہ اپنے پتی کے سینے سے لپٹ گئی اور اب سمن نے پڑھائی کے فارم بھی بھر دیئے تھے اور وہ گھر کا سارا کام کر کے اپنی پڑھائی کرتی تھی تب ہی ایک دن سمن نے اپنی کچھ کتابیں اونلائن منگوالی تو جس وقت اس کی کتابیں کوریر والا گھر پر لے کر آیا اس سمیں سمن گھر پر نہیں تھی اور پھر وہ کتابیں اس کی ساس کو لینی پڑی تو جیسے ہی اس کی ساس نے ان پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس میں کتابیں تھی یہ دیکھ کر اس کی ساس بہت ہی غصے میں آگئی تھی کیونکہ اس پیکٹ پر سمن نام لکھا ہوا تھا اب سمن جیسے ہی گھر آئی ویسے ہی اس کی ساس نے چمٹا گرم کر کے اس کی کمر پر لگا دیا اور چمٹا لگانے کے بعد بھی اس کی ساس اسے مارے ہی جا رہی تھی لیکن سمن نے اپنی ساس سے کچھ بھی گلت نہیں کہا اور وہ چپ چاپ روتی ہوئی کچن میں کام کرنے چلی گئی اب جیسے ہی امیت اور اس کے پتا جی گھر آئے تب اس کی ماں پھر سے ڈراما کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بہو نے مجھ سے بہت لڑائی کی ہے اور کہا کہ میں آگے کی پڑھائی پوری کروں گی ورنہ وہ امیت سے طلاق کے لیے کہے گی اس سنکر سمن کے ساسر نے بھی اسے بلا کر اسے ایک جوردار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ کوئی پڑھائی نہیں ہوگی اس گھر میں رہنا ہے تو رہو ورنہ نکلو یہاں سے اب سمن جلم سہتے رہی اور اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی امیت کو بھی بہت برا لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے ماں پتا جی کے آگے نہیں بول سکتا تھا اب سمیں بیٹتا گیا اور سمن کو اس کی ساس ایک منٹ بھی شانتی سے بیٹھنے نہیں دیتی ہر سمیں وہ اسے کچھ نہ کچھ کام بتاتی رہتی تھی اسے تنگ کرتی رہتی تھی لیکن سمن اتنی اچھی تھی کہ اس نے اپنی ساس سے کام نہ کرنے کے لیے کبھی بھی بہانیں نہیں بنائی ہمیشہ ہی اپنی ساس کے بتائے ہوئے کام بس کرتی ہی رہتی تھی اور وہ سمن کو اتنا دکھی کرتی تھی کہ شاید ہی کسی کی ساس اپنی بہو کو اتنا پریشان کرتی ہو تب ہی ایک رات کو سمن کی ساس کو ہرٹ اٹیک آیا اور وہ اپنے کمرے میں نیچے ہی گر گئی تو جیسے اس کے پتی نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے اور پھر جلدی سے اس نے اپنے بیٹے امیت اور بہو کو بلایا پھر امیت نے فٹا فٹ ڈوکٹر کو فون کیا لیکن امیت کی ماں کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب بچ نہیں پائے گی یہ دیکھ کر اس کا پتی اور بیٹا امیت رونے لگے تب ہی سمن نے اپنی ساس کو جلدی جلدی کھاسنے کو کہا اور پھر سمن نے ان کے ہاتھ پیر مسلے اور پھر اس کی ساس بےہوس ہو گئی اب سب ڈر گئے تھے لیکن تب ہی سمن نے اپنی ساس کو جمین پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت لگا کر جور جور سے پمپ کرنے لگی اتنے میں ڈوکٹر بھی آ گیا تب ہی ڈوکٹر بھی سمن کو یہ سب کرتے دیکھ چونک گیا کیونکہ اٹیک کے دوران یہ سب کرنا بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے پھر ڈوکٹر نے بھی انہیں بچانے کی پوری کوشش کی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سمن کی ساس کو ہوس آ گیا تب ہی سمن کے سسر نے ڈوکٹر کو تھینکس کہا پھر ڈوکٹر مسکرا کر بولا دھنیواد مجھے نہیں بلکہ اپنی بہو کو بولو اگر آز یہ نہ ہوتی تو ان کو بچانا لگ بگ ناممکی نہیں تھا کیونکہ جو کام آپ کی بہو نے وقت رہتے کر دیا وہ ان کے لئے امرت ثابت ہو گیا یہ کہہ کر ڈوکٹر چلا گیا اور پھر بعد میں سمن کا سسر اپنی بہو کے پیروں میں گر گیا اور بولا کہ بہو تو تو ہمارے گھر کی دیوی ہے اور اس دن میں نے تجھ پر ہاتھ اٹھا دیا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے بیٹی میں تیرے آگے ہاتھ زوڑتا ہوں تب سمن کی ساس بولی گلتی تمہاری نہیں ساری گلتی میری ہے میں نے ہی اس دن تم سے جھوٹ بولا اور میرے جھوٹ کی وجہ سے ہی تم نے سمن بہو پر ہاتھ چھوڑ دیا اور یہی نہیں میں سمن کو بہت مارتی تھی اور اس بیچاری کی کمر پر میں نے گرم چمٹا بھی لگا دیا تھا پھر بھی اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا یہ تو بس بیچاری ہمارا جلم سہتی رہی اس لئے ساری گلتی میری ہے اور آج اس کو میں نے اتنا دکھ دیا اس نے میری جہان بچائی ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو مجھے کبھی نہیں بچاتی یہ کہہ کر سمن کی ساس روتی ہوئی اپنی بہو سے ہاتھ زوڑ کر مافی مانگنے لگی اور سمن سے کہنے لگی کہ بہو اب میں تیری پڑھائی پوری جرور کرواؤں گی بس ایک بار تم مجھے ماف کر دے یہ سن کر سمن کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور اس نے اپنی ساس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا کہ ماجی آپ میرے آگے ہاتھ نہ زوڑے مافی مانگتے ہوئے چھوٹے اچھے لگتے ہیں بڑے نہیں تبھی اس کی ساس نے روتے ہوئے اپنی بہو کو اپنے سینے سے لگا لیا امیت بھی بہو تکھوش تھا جو اسے اتنی اچھی پتنی ملی اور پھر ساس نے سمن کی پڑھائی پوری کروائی اس طرح سمن کا پورا پریوار ہسی خوشی رہنے لگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر اول پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت بلے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنے والد